اب آسٹریلیا آ رہا ہے پاکستان پھر انڈیا تو کیا ہم ان کے لیے وہ گابا جیسی بکٹے بنا دیں فاس روی بشنوی کی جو مدر ہے ان کی ویڈیو وائرل جا رہی ہے شی وز ڈانسنگ ان فرنٹ آف تیلیویزن سینگ ہر سن گیٹنگ وکٹس ان بیکم مین آف دی ماچ کل بھی آپ سے بولا تھا time has gone i feel like you have the likes دیکھیں ابھی تو بھومرہ نے آ جانا ہے ابھی تو آپ تجربات دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں روحیت شرما نے کہا ہے جائن دوستو good evening to all of you ہسی اس لیے آ رہی ہے کہ آج کا جو وارتالاپ ہے وہ اسی remix میں ہونے والا ہے بالکل سامنے ہی جو گھر ہے ان کے شادی ہے تو یہ ڈھول دماغہ تو چلتا رہے گا می بھی یہ کل جو میچ ہونا ہے یا جو کل ہو گیا ہے اس کی خوشی ہو تو ہم بات کریں گے روحیت شرما کی eyes ان کا نشانہ ان کا target کیا ہے ان کا target ہے 2022 australia t20 world cup اور اس کے لیے کچھ خلاڑیوں کو تو انہوں نے آزما لیا ہے پہلے t20 میں اور کچھ خلاڑی ایسے ہیں جن کو آزمایا جانا باقی ہے تو اس پر بڑی discuss ہوگی روی بشنوی کے گھر پر اسی طرح کا celebration جو ابھی آپ سن رہے ہیں اسی طرح کا ایک دیسی انڈین سٹائل میں celebration دیکھنے کو ملا جو کی ہونا ہے چاہیے تھا deserve کرتے تھے وہ اس طرح کے celebration کو اس طرح کے celebration کو اس پر کس پرکار کا reaction ہے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا سے اگلے match پر کیا سوچنا سمجھنا ہے اس کے بعد باتوں کو continue کریں گے the sort of performance جس طرح کی دکھائی ہے بشنوی نے پہلے ہی debut match میں اور آگے future میں بہت ہی اچھی اور شاندار performances دکھائے گا اب جو ہوا ہے match اس پہ ہی بات کر لیں گے تھوڑی اور جو ہونے والا ہے اس پہ بھی بائی جن کیسے آپ ٹھیک ہیں رسمان ایدر صاحب میں آپ سے اور تمام ان لوگوں سے اور specially انڈینز اور پاکستانیوں سے پوچھنا چاہا بلکہ اس میں آپ بنگلہ دیش سر لنکا نیپال اخوانستان کو بھی ڈال لیں ان چھے لوگ سے especially ملکوں سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتائیں کہ ان چارز اشاریہ دو ور میں پوری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ڈیر ہو گئی تو پچھ تو ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور آپ مجھے امانداری سے بتائیں اگر یہ سب کانٹینٹ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا میں ہوتا تو کیا لوگ غموش ہوتے ہیں سپین وکڑ بنا گیا نہیں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں مصومانہ سا نہیں نہیں خموش ہوتے چیختے چلاتے خاص طور پر جو بسٹنگ تو بھائی جان میرا یہ کہنا ہے کہ جاگ جائیں آپ لوگ بھی غلامی کرنا چھوڑ دیں سچ اور حق بات کرنے سے گھبرائیں نا I'm not praising any fingers or doubts or not trying to gain sympathies but I want to mention that کہ every host nation has the right to prepare pitches which suits to them یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو بھائی جان جب ہم spin track پاکستان پھر انڈیا تو کیا ہم ان کے لیے وہ گابا جیسی وکٹے بنا دیں فاس تاکہ وہ ہیزل ووڈ کمنز سٹائک اور بولینڈ ڈم کریں اور ہم دیکھیں تو پھر ہم آسٹریلیا کیوں نہ چلے جائیں کلنے ویسے تو انڈیا نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں بھی لمبہ ڈال دیا تھا لیکن ہم بھی بھی آسٹریلیا ہی چلے جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے روی بشنوئی کی جو مدر ہے ان کی ویڈیو وائرل جال رہی ہے she was dancing in front of the television seeing her son getting wickets and becoming man of the match کل بھی آپ سے بولا تھا کہ بہت محنت کرتے ہیں بچے اور ایک کھلاڑی جو اپنی ٹیم کو نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہوتی ہیں بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے تو اگر کوئی اچھا یا برا پرفارم کرے تو گالم گلوش پہ نہیں آ جانا چاہیے کہ اس کی یہ یہ کیا کر رہا یہ کر رہا وہ کر رہا ہے بشنوئی i can understand یہ جو feeling ہے اب کال بھی بتایا تھا اس کے گھر کے باہر بھی بلکل ایسا شادی والا محول تھا اور جب آپ کا بچہ اتنی کم ایج میں اتنا کچھ اچھیو کرے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی proud moment ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے میں نے ویڈیو دیکھی نہیں جو جس کے آپ بات کر رہے ہیں تو understandable ہے نیچرل ہے اگر ان کی مدر اور وہ سارا سیلیبریٹ کر رہے تھے ڈیبیو میچ پہ man of the match آ جانا بہت بڑی بات ہے اور یہ چاہل اپنا مطلب تھوڑا سٹائل ہے جو کنونشنل قسم کا لگی ہے یہ جو ہے یہ تھوڑا ہٹ کے ہے یہ مطلب quick through the hair ہے اور چاہل جو ہے تھوڑی you know اچھال دینے والا بولر ہے فلائٹ دیتا ہے یہ ذرا ٹیز ٹیز آتا ہے اور ویسٹ انڈیز کے بیٹسمنوں کے پاس تو کوئی answer ہی نہیں تھا they were clueless especially against مشنوی کہ گینداری کہاں سے جاری کہاں پہ ہے اور اگلے بھی دو میچز میں ایسا ہی کوئی ہونے والا ہے مشنوی مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے جو بیٹسمن ہے بہت مشکلی ہے کہ جو اس کو pick کریں اور اس کے خلاف runs کریں very very handy very very handy اور he is there اور یہ بھائی صاحب تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں جب اس نے 19 میں perform کیا تھا اس کے بعد سے کہ اور جب اس نے پھر IPL میں آیا کہ he is going to represent he was highly underused by Mr. Anil Kumble and I am surprised and this one other already speculations had started کہ what a lethal combination hitman kishan sky bishnoy ابھی تو انہوں نے awash khan کو use نہیں کیا رضوان ایدر صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو دوست ہمارے carried away ہو جاتے ہیں نا emotions میں دیکھیں بنیشور کمار ہے آپ ہے میں ہوں ہر ایک کا ایک time ہوتا ہے ایک پیک ہوتی ہے جب وہ پیک گزر جاتی ہے نا پھر وہ پیک نہیں آب آپ دیکھ لیں سوریش رہے نا میں ذاتی طور پر سمجھت ہوں آج بھی میں اس کا دیکھ رہا تھا مختلف لوگوں کے ساتھ اب وہ آ رہا ہے وہ کہتا ہے جی IPL میں کھیل نہیں سکتا domestic میں نہیں کھیل رہا ملک کے لیے میں نہیں کھیل رہا تو بتائیں میں اپنے آپ کو کیسے پروف کروں تو رضوان ایدر صاحب یہ تو بات ہے جب آپ موقع نہیں دیں گے اور جب آپ emotions میں بہ جائیں گے دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں there is nothing left for بنیشور and others to prove now the time has gone i feel like you have the likes of دیکھیں ابھی تو بھمرا نے آ جانا ہے ابھی تو آپ تجربات دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں روحی شرما نے کہا ہے we have an eye on twenty twenty two australian world ڈی ٹوینٹی تو بھائی جان ورل ٹی ٹوینٹی پہ جب آپ کی آنکھ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رشب پند جو ہے آپ کی آنکھ میں جو ہے سب سے اس وقت تو بیش خان کو موقع کیوں نہیں دے رہے پھر میں اُتھر ہی آنے لگا تھا جب آپ دیکھیں رشب پند نہیں ہے راہو نہیں چل رہا راہو ابھی کھیل نہیں رہا آئیر کو آپ نے باہر بٹھایا ہے تو بھائی جان آس کائی بھی ابھی تک in 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 out in out in out اور سکائی نے کہا کہ مجھے پتا تھا مجھے انڈ تک رکھنا کتنا ضروری تھا اس میچ کے اندر دیکھیں پوزیٹیوز کال کے میچ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑی پوزیٹیو تھی کہ انٹ نظر آئی بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی دیا کہ ٹھیک ہے بٹھے گر گئیں بٹھے گر جاتی ہیں it was a commanding performance by hitman it was a good decent knock he was unfortunate hitman and roi everard koly کہ وہ دونوں ہی boundaryوں پہ پکڑے گے لیکن بھائی جان ابھی ضرورت ہے لمبے سکوروں کی اور لمبے سکور جب تک ان کے بلوں سے نہیں آئیں گے آسٹریلیا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جہاں آپ نے world t20 کھیلنا ہے ٹھیک ہے آپ کی t20 میں اچھی performances ہیں but you need to understand now you have only nine eight less than eight months eight months کر لیں بہتوبر میں ہونا ہے آٹھ مہینے میں اب آپ کو تجربات جسے کہتے ہیں نا experiments اب یہ ہو رہے ہیں اور experiment تو have mercy اور اس کو مکانے کی کریں کرن منتگری صاحب ہیں جی کہہ رہے ہیں جی آپ کے views جاننا چاہ رہے ہیں منکٹ وہ جو اس طرح جو وکٹ لے لیتے ہیں اور عشمین اور دیکھیں وہ اب بڑی پرانی بات ہوگی ہے ذاتی دور میں میں سمجھتا ہوں جیسے ہم نے گیل کو دیکھا ابھی ہم نے وکٹ کیپر کو دیکھا نیپال والے ہم نے سر ویب ریچرڈز کو دیکھا کئیوں کو ہم نے دیکھا وہ نہیں آؤٹ کرتے اور کچھ جو ہیں وہ آؤٹ کر دیتے ہیں دیکھیں batsman کو بھی چاہیے کہ وہ undue advantage نہ لینا پہلے ہی وہ ایک یارڈ بار گھڑا ہو جائے گا تو بولر بچارہ کیا کرے تو میرا ذاتی ڈیال ہے in a gentle way sportsman spirit میں آؤٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن batsman میں بھی ذمہ داری ہے تو دوستو یہ تو ہوئی پورانی بات اور ہم زیادہ لمبی چرچہ continue نہیں کر پائیں گے کیونکہ آواز جو ہے وہ وڑتی ہی جا رہی ہے باہر ڈھول کی تو یہاں ہوئی باتچیت پر آپ اپنے رائے بتائیے گا روی بشنوی کے بعد اور کس کو اور کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اگلے ٹی ٹونٹی میں کیا کوئی بدلاو دیکھنا چاہتے ہیں یا روحیت شرما اسی ٹیم کے ساتھ اتریں تو اچھا رہے گا بتائیے گا جرور آپ کی کیا رائے ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت شبرا تری اپنا خیار رکھیں جہیں